آج ہم ایک بہت انپورٹن ٹاپک پر ڈسکشن کرنے چاہ رہے ہیں جو کہ ایکزام پوائٹ آف یو سے بھی بہت انپورٹنٹ ہے اور ویسے بھی ہم سب کو اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو that is جینڈر ایکوالیٹی یہ صرف ایک سوشل ایشو نہیں ہے بلکہ ہماری سوسائٹی کی ڈیویلپنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جینڈر ایکوالیٹی ہوتا کیا ہے کیوں ضروری ہے کون کون سے چیلنج جو ہے وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اور ہم کس طرح اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جینڈر ایکوالیٹی ہوتا کیا بیسیکل اس کا مطلب ہے کہ مردوں اور عورتوں کو ایک جیسی اوپرجونٹیز رائٹس اور رسپونسیبیلٹیز دی جائے بینا کسی بائسنس کے اس کا یہ مطلب تو بالکل بھی نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسا بنا دیا جائے بلکہ یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ ہر جینڈر کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ ہو اور ان کو ان کے پوٹینشل کے مطابق جو ہے وہ پروگریس کرنے کا موقع دیا جائے سیمپل ورڈز میں اگر ہم بات کریں تو جینڈر ایکوالیٹی کا مطلب ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو یا کوئی بھی جینڈر ان کے بیسیک رائٹس ملے انہیں ڈسکرمنیشن کا سامنا نہ کرنا ہو ان کو ڈیگریٹ نہ کیا جائے اور وہ اپنی زندگی کے ہر فیلڈ میں ایکوالی کنٹریبیوٹ کر سکیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جینڈر ایکوالیٹی انپورٹنٹ کیوں ہے ہم کیوں بات کرتے ہیں بھائی جینڈر ایکوالیٹی ہونی چاہیے سو بیسیکلی جینڈر ایکوالیٹی صرف ایک مردوں اور عورت تو کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہے اس کو کم نہیں کرتی بلکہ ڈائریکٹ اثر ایک انڈویجول فیملی اور سوسائٹی کے ایکانومک گروت اور سوشل ڈیویلپمنٹ پر بھی ہوتا ہے جب عورتوں کو برابر کا حقدار سمجھا جاتا ہے تو وہ اپنی سکلز اور ٹیلنٹ کا استعمال کرتے ہوئے سوسائٹی میں اپنا رول ادا کر سکتی ہیں وہ سوسائٹی کی اوورال پروگرس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس سے سوسائٹی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے سوچ کے دیکھیں اگر کسی سوسائٹی میں اس کی آدھی پاپولیشن جو ہے وہ پیچھے ہر جائے وہ کام ہی نہ کرے وہ ایکولی کنٹریبیوٹی نہ کرے تو وہ سوسائٹی کبھی بھی اپنے فل پوٹینشل پر نہیں پہنچ سکتی جنڈر ایکوالیٹی سے نہ صرف اوڑتوں بلکہ مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جب ہم ایک بیلنس سوسائٹی کرتے ہیں تو ہر کسی کا زندگی کا سٹینڈر جو ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے اب اگر ہم ایک گھڑ کی بات کریں تو اگر ایک گھڑ میں ایک کمانے والا ہے اور ساتھ کھانے والے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح تو وہ اور آج کل جو ایفریج پی ہے اگر ہم وہ ففٹی تھاؤزنڈ پی لگائیں تو گھڑ کا بل بجلی کا بل گیس کا بل کھانا شاپنگ یہ سارا وہ اچھے سے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے گا جبکہ اگر ان جو ساتھ کے ساتھ ہے وہ مل کے تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے تو وہ ایک کمانے والا جو تھا اس کے اوپر بھی اتنا ایفیکٹ نہیں پڑے گا جب ہم جب جو ہے وہ سب جو ہے وہ مل کے کام کریں گے مل کے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو کوئی بھی گھر یا فیملی چلانا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا اس سے کیا ہوتا ہے سب کو جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے کھر ہمیں جنڈر ایکوالیٹی ہم پرموڈ کیوں نہیں کر سکتے بھائی ہمیں کیا کیا چلنجز جو ہے وہ فیس کرنے کو ملتے ہیں سو بہت سے کلچرل نوم سٹیڈیوٹائپس اور ڈسکرمنیشن جو پریکٹیسز ہے وہ ہمارے داستے کا رکاوٹ بنتی ہے بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ کچھ کام جو ہے وہ مردوں کے لیے ہیں اور کچھ کام جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہیں یہ جو اوڈیٹی سی سوچ ہو گئی ہے سوسائٹی کی یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ جنڈر این ایکوالیٹی جو ہے وہ پرموڈ ہو رہی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات ایڈوکیشن کی کمی بھی جنڈر این ایکوالیٹی کا سب سے میجر جو کاس ہے وہ یہی ہے جب لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں نہیں بتا ہوگا وہ نہیں جانتے ہوں گے تو وہ آسانی سے ڈسکرمنیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کسی داؤں کی یا پھر شہر میں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے رائٹس سے اویر ہوتے ہیں لیکن جو رولر ایریاز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں نہیں بتا ہوتا ہے سپیشلی فیمیلز اگر ہم کسی بچی کے بات کریں تو اوڈ ففٹی سکسٹی ففٹین تھ سکسٹی ایر کی جو بچی ہے لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں جو ہیں وہ کروا دی جاتی تھیں اب اگر اس ٹائم پہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو وہ مطلب کیوں کر رہے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے بھڑوں نے ایسا کیا تھا ان کا کہنے تو ہم بھی ایسا کریں گے اور ان کو اس چیز سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے خاص تو وہ کیا ہے ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں ہی نہیں پتا ہوتا بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جنڈر ایکوالیٹی کو جو ہے وہ پرموٹ کرتے ہیں جنڈر ایکوالیٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے ہمیں کو سٹپس جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں جیسے ہمیں ایڈوکیشن جو ہے ہر فیمیل اور ہر میل ان کو برابر ایڈوکیشن دینی ہے ہم نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ ایک لڑکی میں آگے جا کے گھر ہی سنبھالنا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں ہے بالکل نہیں ایڈوکیشن جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ورک پلیس ایکوالیٹی جوز میں عورتوں اور مردوں کو اپرچونٹیز اور پی جو ہے جو ان کی سیلری ہے وہ بھی ایکوالی دی جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سیم سکلز پہ ایک فیمیل کو کم سیلریز مل رہی ہے سیلری مل رہی ہے جبکہ میل کو جو ہے وہ زیادہ سیلری مل رہی ہے چیلنگ سٹیجر ٹائپس ہر انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنڈر کو جنڈر کو لیمٹ نہیں ہوتی ہے کسی کے پوٹینشل کی ہم یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ ایک مرد ہے تو وہ یہ کام کرے گا ایک عورت ہے تو وہ یہ کام کریں گے اگر تو اس کے اندر پوٹینشل ہے ایک مرد والا کام کرنے کا then we should support her then آجاتا ہے پولیسی میکنگ گورنمنٹس کو ایسے لاوز بنانے چاہیے جو جنڈر ایکوالیٹی کو پرموٹ کریں اور ڈسکرمینیشن کو پنیش کریں اور سب سے بڑی بات جنڈر ایکوالیٹی کا سفر ہم اپنے گھڑوں سے شروع کرتے ہیں ہر گھر میں ہر جگہ ہم انشور کر سکتے ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر کی ریسپیکٹس اور اپرچونٹی دی جائے سو یہ تھی جنڈر ایکوالیٹی کو کے بارے میں کہ ہم کس طرح سے اس کو اچیف کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں اور آخر جنڈر ایکوالیٹی ہوتا گیا اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کونسپٹ کے ساتھ اب تک اللہ حافظ